السلام علیکم برمی شاہ فیشر پر خوش آمدید جمعات کریں گے محبت آکھ سورت کے اپسوڈ 47 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے جو ہے افان کہتا ہے کہ مجھے تم دونوں سے امید نہیں تھی شجرت بات کرنے کوششی کرتے ہیں کہ اسے ڈانٹ کے وہاں سے بھیج دیتا ہے تو بالکل بھی ہوشش نہیں ہوتا ہے وہیں پہ جو ہے افان کہتا ہے کہ سبا اپنی زندگی میں خوش ہے اور جو ہے سبا اپنی بہن سے کہتی ہے کہ میں اس کو بتانا چاہتی تھی کہ میں نے اسے بتایا میں نے اسے جھوڑ پولا کہ بچے دار ورمان گئنی بلکہ میرے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ شہباز جو ہے وہ غازیہ کو کافی باتیں سراتا ہے اور جو ہے کہتا ہے کہ یہ ایسے ہیں یہ ہے اور وہاں پہ اس کا باپ جو ہے اسے روک دیتا ہے وہی پہ افان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ صدرہ جو ہے اپنی ماں جیسے بالکل نہ ہو لیکن یہ زین کو کہتا ہے کہ تم اپنے تادے کی طرح ہوں وہیں پہ دوسری طرف جب افان بات کر رہا ہوتا ہے تو وہیں زین آتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ وہ اس لڑکے نے مجھے کہا کہ میں ڈوپ ٹین ہوں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کو چیزوں سے سمجھاتی ہے کہ آپ کو جہاں اپنے ماں باپ اپنے تائے پر ایک ہیڈ کرنا ہے نہ کہ دوسرے لوگوں پہ وہیں پہ دوسری طرف جو ہے زین کی طبیتہ جانا خراب ہو جاتی ہے جو نرمین ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں اس بات کو پتا کروا کر ہوں گی کہ وہ جو ہے زین کس کا بچا ہے وہیں پہ افان کی ماں باپ اس سے کہتا ہے کہ تم جا کے سباہ کو لے ہو لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں اس طرح سے جب پوچھتی ہے شیطہ سے وہ کہتا ہے ہاں میں نے بڑے والی بات جو ہے بھائی کو بتا دی ہے وہیں پہ جو ہے آنے والی اپسوڈ میں وہ دیکھیں گے زین جو ہے اپنے ماں سے کہتا ہے ایک شیطہ سے کہتا ہے کہ آپ نے باتا کہتا ہے کہ مجھے نہیں بھیجیں گے لیکن آپ نے مجھے بھیجا اور وہ لڑکا مجھے کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے لپٹی رہوں وہیں پہ دوسری طرف سے جب جاتا ہے فاق جو ہے بات کرنے کے لئے لیکن جو ہے وہ اسے وہاں سے جو سباہ کی مہین ہے اسے وہاں سے بھیج دیتی ہے دوسری طرف جو ہے شباز کہتا ہے کہ بھائی آئے گا اور فیصل ہو گئی ہے تو آپ کے بیٹے ہی اس گھر میں رہیں گے یا پھر یہ رہی گی وہیں پہ جو ہے مازیہ کا مستہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں جو ہے پھلدار ہی ملا اور ہمیں بیٹی دی اور بیٹا ملے گا لیکن ایسا ہمارے ساتھ بے کھلی میں فاق جب آتا ہے تو اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یہ ہے کہ صبح فاق کے زندگی میں واپس آ جائے گی کیا صبح فاق کو معاف کر پائے گی اور جو ہے مزید شجد کے لئے کیا برشانی پیدا ہوں گی آپ بھی پری ایکمنٹ کے ذریعے دے دیجئے گا